اچھالے ان کی یادوں کی اچھالے ان کی یادوں کی سبھی شوتاؤں کو کمل شرما اور یونس خان کا نمسکار یونس آپ یہ بتائیے مجھے کہ کسی فلم کی سب سے امپورٹن چیز خاص چیز کیا مانتے ہیں سب سے خاص چیز ہوتی ہے اس فلم کی کہانی اس فلم کے سمباد اور پٹکت ہے ساتھ ساتھ اور آج اپنے شوتاؤں کی ملاقات ہم ایک ایسی شخصیت سے کروانے جا رہے ہیں جن کا سینیما کے وقاس میں بہت بہت یوگتان ہے جی اور ان کی لکھی فلموں نے شوتاؤں کے من پر گہری چھاپ چھوڑی ہے اور اس طرح سے نئے لوگوں کے لیے انہوں نے ایک بہت بڑیا راستہ پر شست کیا ہے ان کی کچھ پرمکھ فلموں کے نام ہیں دو چمکتی آنکھوں میں کل خورس نہ راتھا جتنا کھائے زندگی تیری راہوں میں آج اندھی راہے نوکری چھوٹا سا گھر ہوگا بادلوں کی چھاؤں میں آشا دیوانی من میں گنشوری بجائے یہوٹی یہ میرا دیوانا پن ہے یا محبت کا سرو سجاتہ جلتے ہیں جس کے لیے تیری آنکھوں کے دیئے دون لائیا ہوں وہی گیت میں تیرے لیے بندنی آکھا شٹیب لال پتھر گیت گاتا ہوں میں گن گناتا ہوں میں میں نے حسنے کا وعدہ کیا تھا کبھی اس لیے اب صدا مستراتا ہوں میں اور ابیمان تیری بندی آرے سجن بندیاں اور کمل جی اب مجھے لگتا ہے کہ شوتاؤں کی جگیاسا چرم سیما پر ہوگی زیادہ دیر نہ کریں اور ہم ان کا نام اپنے شوتاؤں کو بتائیں شوتاؤں ہمارے بیچ موجود ہیں سموال لکھک کہانیکار پڑکتہ لکھک اور فلم نرماتا مارنی شریع نویندو گھوشٹی دیدہ آپ کا بہت بہت سواگت ہے ویوید بھارتی کے سٹوڈیو میں نوشکار شوتاؤں کو میں نمستے بولتا ہوں میں آپ لوگوں کو دھنباد میں گیاپن کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یاد کیا نویندو جی اس وقت تو آپ ممبئی میں ہیں اور ممبئی میں آپ کا لمبا عرصہ پیتا ہے ممبئی سے پہلے کنے جگہوں سے آپ کا رشتہ تھا یہ جاننا چاہیں گے کہ کہاں آپ کی پیدائش ہوئی پھر پڑھائی لکھائی کہاں ہوئی پھر جو آپ کا کارمک شیطر تھا مکھی روپ سے فلموں کا اور ساہر تکا اس کی طرف کیسے آپ آئے ملوپ کہاں سکری ہوئے میرا جو تضرورا ابھی تک ہوا اس میں یہ بشواش ہو گیا ہے کہ ہر بیکتی ایک کہانی ہوتا ہے بلکہ نتچچا کرتے کرتے اس سدھاند میں میں پہنچا ہوں کہ ہر آدمی ہر بیکتی ایک ناتک بھی ہے کہانی ہے اور ایک ناتک ہے میرا زندگی بھی ناتک ہے میں بہت جگہ سے بھٹکتے بھٹکتے آخر تک ممبئی میں پہنچا شروعات میرا ہوا اس زمانے میں جب کوئی پارٹیشن نہیں ہوا تھا میرا جنو ہوئی جو ہے شہر ڈھاکا ڈھاکا سے آٹھ میل دور ہم لوگوں کا گاؤ تھا وہاں پر بہت بڑا فیملی ہم لوگوں کا تھا تو درگا پوجا ہوتا تھا میلا بیٹھتا تھا میلے میں وہ ہندو مسلم کوئی بھیدر بھاب اس وقت بلکل ہی نہیں تھا پوجا میں ہم کچھ پینڈل سوتے تھے دکانے دکان میں ہم دیکھتے تھے سیونٹی پرسنٹ مسلم وہ لوگ دکان داری کرتے تھے کبھی کا لڑائی ہوتا تھا آن دی سپورٹ کبیتہ میں پوچھتا ہوتا تھا سوال جواب تو اس میں بھی ہم دیکھتے تھے کہ مسلم کبھیا لوگ وہ لوگ حصہ لیتے تھے ڈھاکا میں جنواشٹمی کے وقت میں جلوس نکلتا تھا اور مہرم کا بھی جلوس نکلتا تھا تو مہرم کا جلوس میں میں دیکھا کہ ہندو لٹھیال لوگ لٹھی گھوماتے گھوماتے جا رہا ہے اور جنواشٹمی کا جلوس پہ بھی مسلم بھائی لوگوں کو میں نے حصہ لیتے ہوئے دیکھا ہماری فلموں نے بھی یہ سندیش خوب دیا ہے راشتری اکتہ کا دھارمک سہشنطہ کا یہ لیکھن کی شروعات کہاں سے ہوئی آمی؟ میں نے پہلے آپ کو بولا کہ میں ایک بیکتی ناٹک بھی ہوتا ہے تو ناٹک میں حصہ میں اپنا گاؤں میں لیا میرا پہلا پیار جو ہے اس سٹیج سے ہے وہاں پر ڈراما کھلا جاتا تھا تو کرنارجون نام کا ایک اپک مہابرت کا تو اس میں مجھے ایک رول ملا پہلے اور وہ رول جب میں نے مجھے بولا اس وقت ہمار تھا میرا نو سال ایسا دس سال بعد جو تو مجھے بولا کہ آپ کو سکھی کا رول بنا کرنا ہے تو مجھے میرا پوروش میں لگا لیکن پھر بھی جب وہ ڈریکٹر صاحب نے بولا کہ تم کو اچھا ڈریس پہننے کے بعد بات سندر دکھے گا تو آئی واس فلیٹرد تو میں راضی ہو گیا تو اس کے بعد وہ رنگ لگا کر کے ستری بیش دارن کر کے وہ نرط کا تال اور گانا یہ سب تھا تو روشنی میں ایک عجیب بنے ایک فیلنگ یہ جب بھی بھرم یہ ناترک میں پہلا میں نے انوہب کیا آن می لو آن می لو شام ساورے آن می لو آن می لو شام ساورے دیج میں آج کے لئے راتیں خوئی خوئی پھیرے آن می لو آن می لو آن می لو شام ساورے آن می لو داکا سے میرا پیتا جی جو ایڈوکیٹ تھے وہ پتنا میں شیفٹ کیے آچھا تو پتنا میں مجھے جانا پڑا تو پتنا میں جا کر کے ایڈوکیشن وغیرہ سارا وہاں پر ہوا وہاں پر پھر ناتر چرچہ بھی چالو ہوا آچھا تو پتا جی کا بہت دکھ تھا کہ میں وکیل نہیں بنا تو ایک دن مجھے وہ بہت بہت تیمٹ کیا کہ یہ سب کتابیں ہیں یہ ہیں تو میں ابھی بڑا ہو رہا ہوں تو تم اس کو چھو بڑا ہو رہا ہوں تو میں ایک دن ہائی کوٹ میں کیا اور پتا جی کو سب جو بولنے کا طاقت جو تھا ان میں وہ دیکھ کر کہ میں حیران ہو گیا کہ مجھ میں وہ طاقت نہیں ہے ہاں میننٹروبھٹ ناتک میں جا کر کہ کیوں بہر سٹیج میں جا کر کھڑا ہونے سے بات کر سکتے تھے لیکن یوں آدمیوں سے جب ملتے تھے تو زیادہ بول چال نہیں ہوتا تھا جب تک دوستی نہیں ہوتا تھا اور لکھ سکتے تھے جہاں پر میں جتنا من کا بھاب نہ ایسا بولو لیکن بولنے میں وہ طرح مشکل تھا ابھی جو بول رہا ہوں یہ پچاس سال کا پٹکا تھا لیکھن کا ریزلٹ ہے یہ بتائیے کہ کب آپ کے ہاتھوں میں کلم آئی اور کب آپ نے اپنے ویچار کاغذ پر وقت کرنا شروع کر دی میں تو کہانی لکھنا شروع کیا تھا اور ہم لوگوں کا اپنا ایک ہست لکھیت میگزین تھا لیکن اس کو All India Bengali Literary Conference جہاں جہاں اس وقت ہوتا تھا ہم لوگ جاتے تھے تب ہم لوگ اس کو پبلش کر کے لے جاتے تھے ایک اینویل نمبر جائیسا تو اس کی وجہ سے ہم نے ایک پیٹرون وہ پیٹرون کا نام تھا دیش بندو چیترانجانداش کا نام سیارداش کا ان کا چھوٹا بھائی وہ پٹنا ہی کوٹ میں جز تھے مستر پیارداش پریارانجانداش انہوں نے ہم لوگ ایک پریش خرید دیا کہ تم لوگ کاغذ نکالو اور ہم لوگ یہ میگزین پرباتی نام تھا اس کا اس کو چھپ کے نکلنے لگے تو ہم لوگ کو لکھنے کا سامان آگیا ہاتھ میں اور اس وقت جو امنینٹ رائٹرز تھے جس میں بانپھول جو بھو بانشم کا رچہ ہی تھا ہے بھو بانشم کا نام اس لیے لگ رہا ہوں چونکہ امرینال شنک اس فلم کو بہت انہیں مہشور بنا دیئے ہیں لیکن ان کا اور بھی ان سے گریٹر رائٹنگز ہیں بیٹر رائٹنگز ہیں شہردین دبینہ جی جو بامی ٹاکیز میں دس سال سکرپٹ ڈیپارٹمنٹ کا ہیٹ تھے جو بامکش بکسی نام کا سیریال باشو چیٹر جی نے بنایا ہے بیوم جی اور میں ان کا ہی سٹوری لے کر بددیس جوانے کا سٹوری ترشاگنی بنایا ہے تو یہ بزرگ مونگیر میں رہتے تھے اور یہ پاتھر پانچالی کا رائٹر جو بیبتی بوشن بندپاد ہے وہ بھی ادھر بھٹکتے تھے ان کا ہم نے وہ ہزاری باگ ایریا کا جنگل میں وہ گھومتے تھے اور آرن نک نام کا ایک نوبل گریٹ نوبل انہوں نے لکھا ہے پاتھر پانچالی تو گریٹ ہے ہی لیکن یہ بھی گریٹ ہے تو یہ لوگ اور تاراشنکر وینر جی کا بڑا لڑکا پٹنا کالج میں ہم اور ہم سے جنیار تھا تو وہ بھی آتے تھے ان سے بھی جان پیشن ہو گیا وہ بہت 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 بڑا رائز کر رہے ہیں تو دے ایوز ٹو بلے ساس ہم لوگ کو آشیرواد ملا انہوں نے سب کا اور وہ لوگ بھی لکھتے تھے ہمارے کاغاز میں تو شروعات صحیح ایسی ہوتا اور شروع ہوتے 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 نوکری ملا اس کے بعد جو آپ لوگوں کو تھوڑا پہلے نوکری کیا میں ایک دم سکیٹریٹ میں میرا پرمنٹ جب ہو گیا اے آئی جی پولیس ڈپارٹ لیکن وہاں پر بیٹھ کر کے ایک دن نائیٹین فارٹی ٹو کا پورٹ بھومی آئے اچھا بھارت چھوڑا آندولین تو اس میں تین چار دن بعد ایک دس آزار آدمیوں کا جلوس جنتا آگئے ہیں اور چلانے لگے تو ہم لوگ براندہ میں آ کر کے دیکھنے لگے تو ایک لڑکا اوپر اوٹ گیا پاندہ سولہ سال کا عمر تھا وہ اوپر اوٹ کر کے یونین جیک کو اتارا جیسی اتارا نیچے سے گولی گیا وہ بچہ چیڑیا جیسا گیرا ڈیڈ اور نیچے گیرا جب تو یہ جنتا پاگل ہو گیا یہ لوگ دورنے لگے اندر میں جانے کو گسنے کو کوشش کی تو پولیس آر بھی فائرنگ کی اور اس میں میں سمجھتا ہوں بیس پچیس آدمی مر گئے اور ہم لوگ یہ دیکھ کے بہت پربابیت ہوئے بیچلی توئے اور ہم لوگ آفیس چھوڑ کر کے کچھ کم عمر کے جو کرمی تھے ہم لوگ نکل گئے اس سے ایک بھابنا دماغ میں پیدا ہوا اور میں نے ایک اپنش لکھنا شروع کی اپنا کاغذ میں جس کو بجے سے میرا نوکری خطرے میں پڑی نوکری سے چھوڑنا پڑا ہے چھوڑنی ہی پڑی چھوڑنی ہی پڑی چونکہ وہ لوگ مجھے نکالتے اس کے پہلے میں نے ریزینیشن لیٹر دے کر نکلایا چونکہ ریکارڈ میں کچھ ہی ہو یہ نہیں ہوگا کہ وہ کتاب کیا نام تھا اس کا نام تھا ڈاگ دیے جائی اچھا آواز دیتے جائی یہ ٹیگور کا مانے ربندنا دیت کا ایک کبیتہ تھا کہ بیدائے نیبار آگے تاہی ڈاگ دیے جائی اچھا دانو بے شاتھے جارہ شانگرہ میں تورے پرتی پرستوتھ ہوتے چھے پرتی گھرے گھرے اس وقت مانے ان کا شریر کا یہ ہو رہا تھا دیزاد دی لاسٹ پویمز میں یہ گنتے ہیں تو اس میں اس کا بکتب بھی یہ ہے کہ بیدہ لینے کا پہلے میں ایک بلاوا دیتا ہوں کہ جو لگ دانو اشہر لوگوں کا ساتھ لرنے کا باستہ ہر گھر میں تیار ہو رہا ہے ان کو میں بلاتا ہوں تیار رہو تو ڈاگ دیے جائی یہ جو لبز آواز تو ڈاگ دیے جائی میں نے وہ نوبل کا نام کرن کیا جو دیتور داگ شونے کیو نا آشے تاں بھی اکلا چاہ دورے لکھنا کبھی بھی ایک سرکشد بھویشی نہیں مانا جاتا ہے تو آپ کو ایسا نہیں لگتا تھا کہ بھویشی میں کیا ہوگا کیا سے بیتے گا جیبن میں پتنا سے کلکتے میں آرہا تھا تو ٹرین میں باجو میں میرا ایک مدبادہ عمر کا آدمی بیٹھے بیتر اسپیکٹر بھلا آدمی تو بات کرنے لگے تو ہی بکیم انٹریسٹی دن می بولا کہ آپ کیا کرتے ہیں میں بولا کہ میں لکھتا ہوں ہاں ہاں لکھنا اچھا ہے خوب لکھے لیکن کام کیا کرتے ہیں میں بولتا ہوں میں لکھنا ہی میرا کام ہے لکھنا کام ہے اس سے چلتا ہے اچھا میں بولا کہ کوشی کر رہا ہوں دن ہی بکیم ڈسینٹریسٹیڈ نویندو جی سہیتر کی ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں آپ نے جو آپ کا یوگدان ہے اس کے بارے میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ کتنی کتابیں عمومن آپ کی ہوں گی اب تک قریب بیس اوپر نیاش لکھ چکا ہوں اور ایک درجل کہانی شنگرہ ہے سب بنگلہ اچھا لیکن ان بنگلہ کہانی میں بہت سارے اس جمعنے کے ہندی میگازینز میں ٹرانسلیٹڈ ہوئی ہے جیسے مایا منوروما جی ہنسہ بول کر کے بہت بہاری لٹریری میگازین تھا جو پریانچاند جی گلر کا امری ترہا ہے جی سمپندانہ کرتے تھے اس میں بہت سارے کہانی میرا ٹرانسلیٹڈ ہوئی اس کے بعد اپنیش بھی ہوا ہے شابتہ اک ہندوستان راشتر بھارتی ایسے بہت کاغذ میں ماراتھی میں بھی کچھ ٹرانسلیشن لیکن ایک کتاب لکھا تھا آشک کمار کا بیографی جی اپریشیٹیو بیографی وہ ہارپر کولینز نے چپا ہے اور اس کا پونے سے ماراتھی انوید بھی نکلا ہے نویندو جی کی پتکتہ پر آدھارت فلم کا گانا ہی اپنے شوتاں کو چنوایا جائے بلکل موسیقی موسیقی ابھی میں جوا اے دل ابھی میں جوا بے ہوش ہوں بین کیے کل کا بھی ہم کس لیے بے ہوش ہوں بین کیے کل کا بھی ہم کس لیے ہوں ابھی میں جوا اے دل ہوں ابھی میں ہوں ابھی میں ہوں ابھی میں جوا دنیا کا کیا اعتبار خونانا اپنا خرار دنیا کا کیا اعتبار خونانا اپنا خرار چنلے مرادوں کے پھول پیتے نہ یوں ہی بہار چنلے مرادوں کے پھول پیتے نہ یوں ہی بہار تاکھ میں ہے خضا اے دل ہوں ابھی میں ہوں ابھی میں ہوں ابھی میں جوا دیکھیں ہی زندگی کیوں ہی نہیں بے خودی دیکھیں ہی زندگی کیوں ہی نہیں بے خودی مجھ کو بہک جانے دے بے باتیں نہ کر ہو شکی مجھ کو بہک جانے دے بے باتیں نہ کر ہو شکی خوش کیسا یہاں اے دن ہوں ابھی میں جوا اے دن ہوں ابھی میں جوا اے دن ہوں ابھی میں جوا ایک آدرش پٹکتہ آپ کی نظریہ سے کیا ہوتی ہے آدرش پٹکتہ اسی کو کہا جاتا ہے جو اپنا بکتب کو جو اپنا کہانی کا کتھانک کا جو پران ہے اس کو انوباب کرائے جی شارتھک طریقے سے اور کچھ دوسرا انوبھتی اور کہیں پہنچا دے میرا درشک کا من کو شانشکریت کرے بیٹر فیلنگ لا دے پہنچا دے دکھ سے بھی بیٹر فیلنگ ہوتا ہے پتھر پہنچے بھی دیکھ کر کہ ہم رو روتے ہیں لیکن پھر بھی ہم انت ہوتے ہیں دادا ایک بات یہ ہے کہ ہمارے ہندی سینیما کی جو آج لڑائی دیکھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح سے ٹکٹ کھڑکی پر باکس آفیس پر سفلتا پانی ہے تو جس زمانے میں آپ کام کرتے تھے جس زمانے میں آپ سکرین پلے یا ڈائلوگز لکھتے تھے کیا اس زمانے میں سکرین پلے لکھتے ہوئے ہر وقت یہ خیال مند میں ہوتا تھا کہ کس موڑ پر کس طرح سے کیا بات لوگوں کو پسند آئے گی اور فلم زیادہ پیسہ کما سکے گی ہم لوگ اس وقت بھی سوچتے تھے کہ پیسہ کمانا ہے کیونکہ ہم جب لکھتے ہیں تو ہم کو دو سو پننا چاہیے دو سو پننا کتنا کیمت ہوگا بیس روپیا ہوگا تو بیس روپیا اور ایک پینسل چاہیے ہم کو لکھنے کے باستے لیکن ایک فلم بنانے کے باستے منیمام اس زمانے میں ضرورت تھا ابھی اس ضرورت کو آپ سو گنا کر دیجے اس وقت ہم لوگ سوچتے تھے چار پانچ لاک چھ سات لاک روپیا میں فلم بنتا ہے ابھی ایک کروڑ سے کمیں ٹو ہے نیچے کچھ نہیں ہو سکتا ہے جتنا آپ نے راشی بتایا اتنی تو آج ایک کلاکار بھی نہیں لیتا ہے تو ہم یوں مثال کے طور پر بول رہے تھے جب ہم لوگ مہنے مہون سٹوڈیو میں پہلا مدومتی ہم لوگ جب بنائے تھے تو دلیپ آئے تو دلیپ سے ہم لوگ پوچھنے لگے کہ یوسف بھائی ایک لاک روپیا آپ لیتے ہیں کیسا لگتا ہے تو یوسف بھائی ہس کے یوسف بھائی ہمیں کیا کہ سوچ بھی نہیں آتا ہے آتا ہے اور جاتا ہے آنے سے جاتا ہے آچھا لگتا ہے لیکن جاتا ہے موسیقی ہمیں ڈر ہے ہم کھولا جائے کہیں سہانا سفر آئے موسم بھگیں موسیقی یہ کون ہستا ہے پولوں میں چھپ کر بہار بے چین ہے کس کی دھن پر یہ کون ہستا ہے پولوں میں چھپ کر بہار بے چین ہے کس کی دھن پر کہیں گنگن سہی رنجھن کے جیسے ناچے زمین سہانا سفر آئے موسم بھگیں ہمیں ڈر ہے ہم کھولا جائے کہیں سہانا سفر آئے موسم بھگیں موسیقی 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 میں نے رکھتا تھا پورا نہیں تھا 1951 to 1966 تک بمالدہ گزر گئے تو سب بند ہو گیا اور باقی باہر میں کام کرتے تھے لیکن گرودت کا فلم لکھر کے تین آزار میں آر پار لکھا تھا میں نے ابھی یہ جو ہے فلم بنانے کا چکر یہ سارا چینج ہو گیا ہے کیوں چینج ہو گیا وہ الگ بات ہے لیکن چینج ہو گیا اور فلم بنان میں پیسہ لگتا ہے کوئی پیسہ دینے والے چاہیے جو پیسہ دینے والے وہ جانتے ہیں کہ فلم ہم اگر لوگوں کا شاریرک باتوں کو اتشاہ بردھن کرتے ہیں ایسا چیز دیتے ہیں تو پیسہ زیادہ جلدی آتا ہے جی پیسہ دینے والے چینج ہو گیا ہے جی پیسہ دینے والے چینج ہو گیا ہے تو نیچے لی ان کا کوئی آدرش نہیں رہتا ہے آدرش جو ہے جو پیسہ لگاتا ہے اس کا آدرش نہیں رہتا ہے اس کا آدرش ایک ہی ہے پیسہ باپیس آئے لیکن جس دور میں آپ نے فلموں میں لکھا ایک سوشل کمیٹمنٹ ہوا گاتا ہے ایک سروکار ہوا گاتا ہے وہ چونکے جس طریقے کا جس درشتی سے ہم شاہد کو مانا ہے اس کا آدرش اس کا پیچھے آدرش بھنکم تھے شرد بابو تھے ہم ان سے پربابیت ہو کر کے کہ ہم جو کچھ بھی لکھیں گے سماج کا کلیان کے باستے یہ بھابنا کا بات ہے صحیح شکشہ ملنے سے ایک آدمی کو یہ فیلنگ ہوتا ہے کہ کیا اچھا ہے سماج کے باستے وہ صرف اپنا باستے نہیں سوچتا ہے شارت سو پر جس کو بولتے سیلپش بہو جن ہیتائے اور بہو جن سکھائے بابی وہی آخری آدرش وہی ہے موسیقی 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 مان کا آرہ چلتا رہے یہ ہے زندگی ہی چارے ساتوں میں دن گزارے پھر جنا دے منجلے منجلتا رہے آخوں پر دلنا ڈلتا رہے جیوان کا آرہ چلتا رہے آہ 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 منجلے دے منجلے دے منجلے دے منجلے دے دوستو آج ہمارے بیچ ہیں مشہور پٹکتھا اور سمواد لیکھک نردیشک نرماتا نویندو گھوش صاحب اور آپ نے بھی یہ بات سنی ہوگی اور بہت سارے فلم کرٹکس اس بات کو بہت زور دے کر مانتے ہیں دادا مدھومتی بیمل روائے کی سب سے اچھی فلموں میں سے نہیں ہے اس میں کچھ کمی ہے آپ کیا مانتے ہیں اس بارے میں آپ اس فلم سے جڑے رہے ہیں اس یونٹ سے جڑے رہے ہیں اس فلم کے ساتھ میں سب سے اڑی بات یہ ہے کہ بہت بڑے بڑے نام بھی جڑے رہے ہیں ہے صحیح ہے لیکن بات یہ ہے کہ فلم کو ایک ہی روپ میں دکھا جائے یہ بات اگر آپ کہیں گے وہ بھی غلط ہوگا جیسے ہم بولتے ہیں ایڈگر ایلن پو اگر ہم اس کو شاہد میں ہم انکلوٹ نہیں کرتے ہیں تو وہ بھی انہے ہوگا اگر ہم ہنس انڈرسن یہ لوگ کا جو روپ کہانی گریم سٹیلز اس کو اگر مانتہ نہیں دیتے ہیں تو یہ بھی غلط بات ہوگا یہ جو رنگ رنگ کا بات ہے تو مدھموتی بھی بھی ایک رنگ ہے ایک الگ قسم کا کہانی ہے جو کہانی دلچسپ ہے پناہ جنگ پر آدھا ہے بیمول رائے کو سپیشیلسٹ بنا دیا آپ نے کی ریالیٹی کو ادھاریت کر سکتے ریالیٹی کو پیش کر سکتے ہیں سوشل سریمہ کی بات ساماجکی ادھات ساماجک ریالیٹی اور ان کا پہلا فلم ادھائر پتھے جو انہے نیا زمانہ شروع کیا وہ کلاس کنفلکٹ والی بات لاکر کے برگ سبھرش اس کے پہلے کسی نے ویسا نہیں کیا تھا اور انڈر ٹون میں پلے کرانا جی باتوں کو بہت چھپا کر کے نہیں ایکٹنگ ایکٹنگ وائر انڈر ٹون تو یہ جو بات ہے اس سے ایک آدمی جو پہلا ان کا کنٹویشن ہوتا ہے تو اس سے ان کا چریتر نیمان ہو جاتا ہے ہاں ایک طرح کی ایمیج میں بان گیا جاتا ہے ہاں ایمیج آ گیا کہ ادھائر پتھے بنانے والا نیا بات لائے گا ہر وقت ساماجک بات ساماجک بات بولتے بولتے ہم لوگ ساماج کو لے کر کے جو چنتہ کرتے ہیں وہ کیا روپ کہانی نہیں پڑتا ہے اور دوسرا بات ہے یہ پہلا جواب میں دیا اور دوسرا جواب یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ فلم نیرمان میں کتنا پیسہ لگتا ہے جی اور بیمال رائے صاحب کا کیونیٹ تھا بہت بڑا اس کو سکریپٹ رائٹر میں تھا رشی گش مکر جی ریٹر تھا آرشیت برشن اور نیوی تیارٹس کا جمانے کا چیف ایسسٹنٹ وہ ساتھ میں آئے تھے اور بھی دو ایسسٹنٹ تھے کامیرامن تھے کامیرامن کے ایسسٹنٹ دو تھے اور یہ سارے لوگوں کو پیسہ دینا ان کو کام تھا تو یہ سب کرتے کرتے پکچر سے منافع نہیں ہو رہا تھا حالت تھوڑا ڈھلا پڑ گیا تھا ڈیسٹریبٹر لوگ تھوڑا انہیں آنکھ بھاؤں چڑ گیا تھا تو بیمالدہ انہارت تو سیوڑیس سکن اور سکن مدومتی بنائے ابھی بھی وہ فلم دیکھنے کو اچھا لگتا ہے سیوڑا کامل دی آپ کچھ کہہ اس میں ریترک گھڑک صاحب بھی کسی نہ کسی روپ میں جوڑے ہوگا تھے کیا یوگزان تھا اور کالکٹا میں میں بیفور ای لیفت رید بیمالدہ ان کو میں لکھ کے دیا تھا مدومتی تو اس کو لیک دے کر کے بولا کہ تم اس کو بڑھاؤ ایکسٹین کرو اور ایک ستارے تو دو ایت ایک بھرشن تیار ہو گیا تو بیمالدہ کا ساتھ ہو گیا لوکیشن ہنٹنگ میں ناگپور ناگپور میں اس کا ایک رشتے دار وہ مائکہ مائن کا اونر تھا پرمود لاہری تو اس سے ملاکات ہو گیا ریتک کا تو ریتک کا ایک پیٹ نیم تھا اس کا نام تھا بھابا تو بولتا بھابا میں نے سنا کی تو پکچر بنانا چاہتا ہے چل میرے ساتھ کالکتے میں اور ادھر سے ناگپور سے سیدھا کالکتہ چلا گیا ادھر جا کر کے اس کو پہلا فلم عجیب قسم کا فلم of an old mechanic and owner of an old فورڈ گار اجانترک یہ فلم بنا ہے and he remained there یہاں پر بیمالدہ لوٹ کے آئے تو مہدوموتی میں تیہ ہوا کہ دلیب کو لیا جائے گا تو یوسیب بھائی آئے تو ان کا طریقہ ہے سکرپ لے کر بیٹھنے کا سننا چاہتے ہیں شریک ہونا چاہتے ہیں تو شریکی میں میں نے مدد کیا اس لئے بعد میں دیکھیں گے اب مدد مدد میں سکرپٹ کا کسی کا نام نہیں ہے سٹوری رتھک گھٹک اس کے بعد دائلوگس راجندر شنگ بھی دیشاہ مدد کی بھیلہ میں سر سے چنریہ کیوں سر کے دھڑی دھڑی مرد دھڑکے خوائے دھڑکے کیوں دھڑکے آج مدن کی بھیلہ میں سر سے چنریہ کیوں سر کے دھڑی دھڑی مرد دھڑکے موسیقی یہی کھو جاؤں دی میں ان کی باہیں کام رے ان کی باہیں کام پیار ملا آج جل بھر کے دل دھڑ کے کیوں دھڑ کے آج ملا نکی بیناویں در تیچ نریہ کیوں دھڑ کے گھڑی گھڑی مورا دل دھڑ کے آج ملا نکی بیناویں در تیچ نریہ کیوں دھڑ کے گھڑی گھڑی مورا دل دھڑ کے آج پپی ہے تو چپ رہنا میں بھی ہوں چپتا دل کی بات سمجھ لیں گے ساور یا اپنے آفرے ساور یا اپنے ہیں در تیچ نریہ کیوں دھڑ کے گھڑی گھڑی مورا دل دھڑ کے آج ملا نکی بیناویں در تیچ نریہ کیوں دھڑ کے نویندو جی مردو ماتی کا ذکر چلا ہے مردو ماتی کا سنگیت بی بڑا پاپلہ اور شلیل چھوڑری ساہر تھا شلیل چھوڑری was brought in شلیل was an پٹہ worker ہاں جی communist تھا اپٹہ worker تھا اور اس کو چپل جب پھٹ رہا تھا تب my first screenplay was in Calcutta پتول ناچی ریتی کو تھا it was a great novel one of the greatest novels اس کا امانک بینر جی کا امانک بینر جی کا تو اس کو script میں نے لکھا اور شلیل کو بولا کی برا ہنہار لڑکا ہے اچھا گانا لکھرا ہے اس کو اسیسٹنٹ کر دو اس کو پیسے کا جاتا ہے first he came into films as an assistant music director اس میں میں شرک تھا اور اس کے بعد وہ جو کہانی لے آیا تو بیگا زمین تب اس کو جاگا ہو گیا پر بیمالا کا پریوار میں اور میوزک کا فرس چانس مدھومتی میں ملا تو شاندر میوزک تو کیوں نہ مدھومتی کا ہی ایک گیر سرما دیا جائے میں کھڑی ہوں اس پار اس پار کیا ہے یہ گانا ہے تنجلے من جلتا رہے جو جنگل میں بیشوہ بھی عجیب کی سکتا ہے اس میں فوک کا کافی اچھا ٹچھ ہے اور جس طرح سے اس کو پورا کمپوز کیا انہوں نے سلیل میں بہت سو میں بہت سو بہت سو بہت سو لیکن سلیل کا گانا سننے سے ہم لوگ بول سکتے ہیں کہ یہ سلیل کا ہے وہ دیارے دیارے چڑھ دے پاپی بیچوہ 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 موسیقی 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 گیا ہر کوئی مثل کے میری اونگ بہت جائی ہے میرے آنسوں میں ڈھل کے میں وہ پھول ہوں کی جس کو گیا ہر کوئی مثل کے میری اونگ بہت جائی ہے میرے آنسوں میں ڈھل کے جو بہار بن کے من سے وہ خٹا کہاں سے لاؤں تیر دل کو جو نبھا لے وہ صدا کہاں سے لاؤں جسے تو قبول کر لے تیرے دل میں غم ہی غم ہے میرے دل میں تُو ہی تُو ہے تیرے دل میں غم ہی غم ہے میرے دل میں تُو ہی تُو ہے جو دلوں کو چین دے دے وہ دوا کہاں سے لاؤں تیر دل کو جو نبھا لے وہ صدا کہاں سے لاؤں جسے تو قبول کر لے نویندو جی آپ خود بھی ساہتکار اور شرط بابو دیش کے جانے مانے ساہتکار وہ جی ایک ساہتک چنوٹی ہوتی ہے کہ لوگوں نے کتاب پڑھی ہے ان کے دماغ میں اپنی چھویاں ہیں چرکتروں کی ایک فلم بھی بن چکی ہے اور ایک فلم بھی بن چکی ہے اور ان سب چیزوں کے بعد ایک نئے سرے سے مطلب کی کہانی میں جس طرح سے سمواد آتے ہیں وہ فلم میں بدل جاتے ہیں بول چال کی زبان میں اور زیادہ ان میں ایک روانی ہوتی ہے یہاں پر میں تھوڑا معاف کیجئے میں ایک بات بولوں گا کہ شرط بابو کا سمواد جو ہے وہ جادو ہے اس میں شرط بابو کا کئی بھی کہانی لے کر کہ ہم کچھ بھی لکھیں ان کا ڈائیلوگس ان کا سمواد جو ہے وہ نائنٹی پرسنٹ اس سے بیٹر ہم نہیں لکھ سکتے وہ رکھنا ہی پڑے گا عجیب جادو ہے وہ پارواتی بولتی ہے دیبدہ ندی میں کتنا پانی ہے کس آنداز سے بولتی ہے کہ آئی ویل کومیٹ سوی سائیڈ یہ بولنے کا طریقہ ہم لوگوں کو دماغ میں نہیں آئے گا وہ شرط بابو کا دماغ میں آیا تھا اچھا دیلیپ کمار کس طرح سے اس میں آئے؟ پرمتش بورو کا دیکھ کر سمجھ بھی نہیں آتا ہے وہ اندرونی تھا لیکن دیلیپ کا فیلنگ باہر پرکٹ ہوتا تھا کہ بھیانک کشت ہو رہا ہے دیلیپ بھی ایک مثال ہے اپنے جگہ پہ تین آدمی کو ہم کسی کو کمپیر کر کے چھوٹا نہیں کر سکتے ہیں ہم لوگوں کا کانٹریبوشن دیو داشت میں ایک ہی بڑا بات ہے کہ دیلیپ کمار میں ایک انسیڈنٹ بولتا ہوں بہت مزیدار دیلیپ کمار دیو داشت کا شوٹنگ ہو رہا ہے تو میں باہر بیٹھا ہوا تھا تو دیکھا یوسیب بھائی گھوم رہے ہیں تو مجھے لگا کہ کچھ چندہ ہے تکلیف ہے میں بھولا کہ یوسیب بھائی کیا سوچ رہے ہیں کیا بات ہے کچھ تکلیف ہے کچھ بہت ترک تکلیف ہے ناویندو بابو بہت تکلیف ہے کیا تکلیف ہے میرے کندے میں وہ تینوں بیٹھے بھی ہیں کون تین کل شہرد بابو پرمتش بروہ اور کندل لل سائگار آج نکا ہے جمنا تیرے مرلی مدھر بجائی آج نکا ہے سکھیان کے سن ہل مل رات رچائی ہل مل رات رچائی ہمرا آنگن چھوڑک تو ہے کون نگریہ بھائی رے ہمرا آنگن چھوڑک تو ہے کون نگریہ بھائی رات رچائی کسی کو بھی ہم لوگ اپروچ کیا تو وہ لوگ سب بولے کہ ہمیں پارو دیجئے تو ہم لوگ کریں گے چندرموکھی نہیں کریں گے اور کمال آمروہی صاحب کا کچھ یہ ہوا کہ آؤٹڈور میں نہیں جا سکے گی مینا کماری تو بیمولدہ تھوڑا نراز ہو گیا اور بولے کہ ٹھیک ہے پھر ہم شوچترشن کو ماناتے ہیں کلکتے سے شوچترہ یہ کام کی مینا آسو بھائی تھی اتنا میں جانتا ہوں انہوں نے دکھوا ایک اچھی بھومیتا کے چیزیں کیونکہ مینا تو جانتی تھی کہ ڈیریکٹر بھی مول رہے کیا چیزیں اور کیا رول ہے پارو کا وہ ہوا نہیں ان کا من کا مراد پرانی ہوا اور ہم جانتے ہیں کہ شوچترشن بہت اچھا کام کی ہے بہت سندر نبائی ہے لیکن مینا کرتی تو سولہ آنا ہو جاتا موسیقی موسیقی انگرے کبھلا موسیقی اوہ آج ہو جو نہ بھیجی موہن تینے کوئی خبریا بڑ سندر نبد کے موسیقی hã ڈیریکٹر بڑター رو رو کر بڑ وریع موسیقی دیو داس پلم سے جڑی بڑی روچک باتیں آپ نے ہمیں بتائی نبیندو جی اور دیکھیں اس کہانی میں اتنا پوٹینشل ہے کہ آج بھی یہ فلم پرسنگیق بنی ہوئی ہے بہرحال دیو داس کی باتیں تو یہیں روکتے ہیں آپ نے بیچ میں ایک اور مہان کلاکار کا ذکر کیا تھا جس کا نام آپ کی زبان پر آتے آتے رک گیا تھا اور وہ ہیں اشوک کمار یعنی دادا منی اشوک کمار سے آپ کی پہلی ملاقات کب ہوئی پہلی ملاقات 7 فیبروید 1951 بیمال رائے کو کہ آپ کے فلم بناو جب آپ ممبئی آئے تھے ممبئی آئے تھے تو ہم لوگوں کو پہلا دن تو ہم لوگ ملاقات میں گزارے نیکس ڈے ایونگ کو ہم لوگوں کو دعوت ملا ان کو گھر پہ دادا منی کے پاس ہے اورلی میں اورلی سی فیش میں اس وقتوں رہتے تھے تو وہاں پر جا کر ملاقات ہوا اور اس کے بعد ان کے ساتھ برابر ہم لوگوں کو جانا آنا رہا فیملی میمبرز لوگ بھی جاتے تھے اور ان کے اوپر میں میں نے تو دو اپیسوڈ آنمول رتن نام کا ایک سیریل بنا تھا جی جی آئی میڈ ٹو اپیسوڈ سنہیم درہ آپ نے بندنی فلم جو ہے اس میں ان کا ایک بڑا الگ طرح کا رول ہے اور یہ گھٹنا میں پھر جوڑوں گا 1912 میں آپ نے جو کس سب بیان کیا تھا آپ جب پٹنا میں تھے اور آزادی کا جو ایک مومن چل رہتا ہے اس میں بھی اشکمان نے کانتی کاری کا ایک رول اس میں نبھائے بندنی میں بندنی کے بارے میں کچھ بتائیے یہ جو فلم ہے اس کے لکھتے سمیں کیا نبھا آپ کی رہے بندنی وہاں بھی کمپلیکس سٹوری اس کا پتھو بھی دیکھئے وہ ریبولیوشنی ڈیز اب اندیپینڈنس کے باس کوشش چل رہا ہے ٹیروریزم کا زمانہ اس زمانہ کے بلایا ہے ایڈ دی سیم ٹائم دی ہول تین سارا چیز جو ہے کتھا جو ہے وہ پریم کا ہے اور پریم کا عجیب ایک شکل پریم اور دیج بھکتی ہیرو آشوک کمار جی اس کا دیج بھکتی کا بجے سے وہ لڑکی سے جس سے پیار تھا اس کو چھوڑ کر دوسرا کسی کو شادی کرنا پڑا وہ اس کا کامریڈ اس کا پارٹی کا دوسرا کولیگ جو گھونی بے مر گیا ہے نردیش دیا کہ تم ان کو شادی کرو پارٹی کو نردیش مطابی کو شادی جو کیا اس کا مطلبی ہے دیش کے باس تیگ کیا اپنا پیار کو جی اور وہ لڑکی کو پتا نہیں چلا چکے لڑکی بھی گھر چھوڑ چکی تھی گاؤں میں بدنا بھی پھیل گیا تھا آ کر کے یہاں پر ایک منہ نرسنگ ہوم میں کام کر رہی تھی وہاں پر اچانک منہ ایک ستری آگئی وہ پاگل جیسی ہے اور اس نے عبشکر کیا کہ وہ میرا عشوک کمار کا پتنی ہے یہ شاپ اور یہاں پر رائٹر نے اس کا ادھر ادھر نہیں کیا کوئی منے ایڈیلائز نہیں کیا وہ چیر ہوتے 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 ultimately ایک دن گستے سے پاگل ہو کر کے پویزن ملا دیا and she dies موسیقی میں من مار ہوں اس پار اوہ میرے ماں جی اب کی بار لے چل پار لے چل پار میرے ساجن ہے اس پار موسیقی من کی کتاب سے تم میرا نام ہی مٹا دینا گھن تو نہ تھا کوئی بھی اب گل میرے بھلا دینا موسیقی من کی کتاب سے تم میرا نام ہی مٹا دینا گھن تو نہ تھا کوئی بھی اب گل میرے بھلا دینا مجھے آج کی بیدہ پار مجھے آج کی بیدہ پار مر کے بھی رہتا انتظار میرے ساجن ہے اس پار میں من مار کنی سپار اوہ میرے ماں جی اب کی بار لے چل پار لے چل پار میرے ساجن ہے اس پار موسیقی موسیقی متکھیل جل جائے گی کہتی ہے آگ میرے من کی متکھیل 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 جل جائے گی کہتی ہے آگ میرے من کی میں بندنی پی آتی میں سنگینی ہوں ساجن کی میرا کیجتی ہے آچوں میرا کیجتی ہے آچوں منمید تیری ہر پتا میرے ساجن ہے اس پا اُرے ماں جی اُرے ماں جی دوستو پٹکتھا اور سنباد لیکھک اور نردیشک نبیندو گھوش سے باتوں کا سلسلہ اس طرح سے چلا کہ سمیں کا پتا ہی نہیں پڑا اور اس کاریکرم کا انتم پڑا پہنچا لیکن باتیں ابھی ختم نہیں ہوئی ہیں اور ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ نبیندو دا ویفید بھارتی کے سٹوڈیو میں پھر سے آئیں گے اور ہم ان سے بات چیت کریں گے اگلے کاریکرم میں تو سننا نہ بولیے گا اس کاریکرم کا دوسرا بھاگ اور کمل جی میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم نبیندو دا کو دیں دھنیواد کہ انہوں نے اپنا سمیں ہمیں دیا اور اتنی پیاری پیاری باتیں کی ہم یعنی کی آپ اور میں اگلے کاریکرم میں پھر مخاطب ہوں گے نبیندو دا سے تو اب اپنے شو داؤں سے کہیں نمسکار اجالے ان کی یادوں کے موسیقی